اسلام علیکم میں ہوں آیاز برکاتی اور ذائقوں کی دنیا میں آپ سبھی کا استقبال ہے میرے پیچھے آپ یہ رونک والی محفل دیکھ رہے ہیں آج میں ایک شادی کے اندر دلی ذائقہ کیٹرس ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آیا ہوں آپ لوگوں نے میرے یہ اس طرح کے ویڈیو کے اوپر بہت زیادہ اپنا پیار دیا ہے آپ کا شکر گزار ہوں میں تو ممبئی کے چند بہترین کیٹرس جن کو میں نے ایکسپلور کیا ہے ان کے اندر سے یہ بھی ہے آج میں اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے آیا ہوں لیکن آج کا ویڈیو الگ اس لیے ہے کہ آج کی کہانی میں آپ کو نہیں سننے والا ہوں آج کی کہانی جو دلی ذائقہ کے مالک ہے آمیر صدیقی وہ آپ کو سنائیں گے آمیر بھائی مجھے انوایٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا دلی ذائقہ کیا اسپیشلیٹی ہے اس کے اندر نامی اسپیشلی ہے سر ہمارا دلی کا کھانا آپ کو ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دلی کا کورما ہے دلی کی نہاری ہے دلی کے سٹارٹس ہے شادی کے اندر شادی کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ لوگ وہ کرتے ہیں دلی کا کھانا ہوں ہماری شادیوں میں ہمارے پاس آپ کو بام میں بھلے پورے دلی کا کھانا کیا بات ہے چلیے چلا شروع دکھاتا ہوں سٹارٹنی سے دلی ذائقہ جو کیٹرس ہے آج انہیں سمجھتے ہیں آمیر بھائی کیسے شروع کرتے ہیں ہماری پیٹس ہاں تو آمیر بھائی اس کاؤنٹر پر کیا ہے یہ ہمارے سلائٹ کاؤنٹر ہے گرین سلائٹ ہے رشن سلائٹ ہے چپنیز ہے اوکے اور یہ مزکا سیکھ ہے اچھا مزکا سیکھ مزکا سیکھ کیا بات ہے مزکا سیکھ تو یہ ہم لوگ جو ابھی ہے سٹارٹر کاؤنٹر کے اوپر آگئے سٹارٹر کاؤنٹر سے شروع ہوتا ہے یہ ہے مسکا سیکھ تو نورملی جب شادی کا جب پرگرام بیٹا ہے تو میں نے پہلے سے سیکھ ہو جاتا ہے یا ہے کیونکہ ہوتا ہے آپ کو چکن تککا ہو گیا جی یہ ہے چکن تککا یہ ہے متن بھرا کریم ہے مٹن بررا کریم یہاں پر بن رہا ہے اس کے اوپر کریم ڈالی جاری ہے یہ اس کے اوپر بٹر مسکا ہے کیا بات ہے یہ فش کولی وڑا ہے فش کولی وڑا اور البیک پراؤنس یہ ہے فش کولی وڑا اور یہ ہے البیک پراؤنس یہ کیا ہے آمیر بھائی یہ ہے گارلک ساوس اور یہ پورا پراؤنس ہے یہ ہے یہ ہے یہاں پر یہاں پر رومالی روٹیس بریٹ اس طرح سے کور رکھتے کہ یہ ٹھنڈ نہ ہو ٹھنڈ نہ ہو اور یہ لچہ پراؤں لچہ پراؤں یہ دیکھیں گرما گرم لچہ پراؤں بن رہا ہے یہ ہے لچہ پراؤں یہ ہے لچہ پراؤں اور یہ ہے بٹر نان بٹر نان اوکے بٹر چکن بٹر چکن یہ ہے یہ اسے عنہ بٹر نان بٹر نان بھجا کالی میری بھجا کالی میری بھجا کالی میری بھجا کالی میری ڈیسی ڈیسی کھپسا رائس تو امیر بھائی آج کے مینو میں کتنا ایٹم ہے آج کے مینو میں پچاس ایٹم ہوگا یہ درائی فروڈ رائس یہ رائس ہوگا اور اس کے اندر درائی فروڈ ہے آدمی کی من مرزی چاول کے اندر یہاں پہ تین طریقی کی ویرائٹی ہے ایک بریانی ہے ایک کھپسا رائس ہے اور ایک درائی فروڈ رائس ہے اور یہ ہے دال تڑکا جن کو کچھ اس طرح کی حلکہ من نہیں کھانا ہے سپائسی نہیں کھانا ان کے لیے یہ دال تڑکا یہ ہو گیا اب اس کے باد میں ہم کہا پہ آئیں گے آمیر بھائی یہ کونسا کاؤنٹر ہے ہمیں ڈیزر کاؤنٹر پہ آگے پہلے ہیں آج نے چاٹ ایک کی ویڈیز ایڈال ایڈین ڈیزر میں توا بہار ہے توا بہار سا ہی میں پوری بہار ہی بہار ہے یہ ہمیں پانچ ٹائپ کا ڈیزرٹ مٹھائی اوپی انگیر ہے آسکولہ پیٹھا گلاب زامن گلاب زامن لازر کا ہلوہ ہے سیزنگی ربڑی ہے مکس ہوتے ہیں یہ ترکیش ڈیزرٹ ہے بکلاوہ بکلاوہ پسترچو بکلاوہ یہ کنافہ 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 اور یہ آئیسکرین یہ آئیسکرین اور یہ آئیسکرین اور یہ آئیسکرین یہ بڑا ہوتا ہوگا لیڈیز جن سپریڈ ہے الگ 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 دو پارٹنس کو ڈیوائی کرتے ہیں یہ خود کے ساتھ خود کے ساتھ کمبینیشن کریں اس کے پر یہ کون سی کریم ہے یہ خود کے ساتھ یہ خود کے ساتھ خود کے ساتھ ایسکرین ایسکرین یہ خودتے ہیں آپ کھانے کھانے جی صلی اللہ دوستو میں کھانے سے فارغ ہوتا ہوں اور اس کے بعد اینڈنگ بائٹ کے ساتھ آپ کے سامنے روبر ہوتا ہوں دوستو دلی زائقہ کیٹرینگ کا آج کھانے کا میرا تجربہ تھا بہت اچھا تھا بڑا مزایا بالخصوص یہاں کے جو کچھ آئٹم تھے وہ تو مجھے یادگار رہ گیا ہے اگر آپ لوگوں کا کچھ ارادہ ہے کہ آپ جو ہے دلی زائقہ کیٹرینگ کا کچھ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ممبئی کے چند اچھے کیٹرنس کے اندر ان کا بھی ہولڈ ہے اگر آپ ان سے کوئی سی طرح کا کوئی کام دینا چاہتے ہیں آپ کے اعباب اگر کہیں پہ نکاح اور شادی یا کسی طرح کی سرے میں نہیں ہیں یہ چار نمبر ہے ان کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آگے کی جو ہے مزید معلومات جو ہے وہ لے سکتے ہیں تھانہ کی سرزمین سے مجھے اب اجازت دیجئے خوش رہیے اپنی مقصود دعاوں میں یاد رکھئے آباد رہیے بہت جلد نہیں جگہ پہ دوبار آپ سے روبر ہوگا انجوائی کیجئے